اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل بڑا شورو ہوا ہے یہ بجلی کے بلوں کئی میں زیادہ رقم کے بل آ رہے ہیں اور فالتو چیزیں لگا رکھی ہیں ایک تو جیسے میں کئی دفعہ کہا ہے بل انگریزی میں ہے لوگ انگریزی تو دور کی بات اردو میں نہیں پڑ سکتے صحیح طرح سے ویسے بھی میرے جیسا بندہ بل کی رقم پڑھنے کے بعد گبرا جاتا ہے اس کے پاس اس کے وہ حواسی قائم نہیں رہتے کہ وہ صحیح طرح سے بل کی رقم ادائے گی ایک تو یہ ہے کہ آج بل دے کے جائیں گے اور اگلے دن کی تاریخ ہوگی بھئی سارے بندے اتنی ساری رقم گھر رکھے نہیں بیٹھے ایوریج دیکھیں نا ایک آدمی کی عام آدمی کی عمدنی کتنی ہے اور بل آپ کتنے کا بھیج رہے ہیں اس وقت جو میرا مقصد ہے نا وہ بل تو آپ نے کم کرنے نہیں اور آپ نے خدا سے ڈلنا نہیں جو بل بنانے والے وہ اندہ دھونٹ بنائے چلے جا رہے ہیں اور یہ دیکھتے ہی نہیں ایسی مثالیں بھی ہیں کہ بل کہ وہ تو وہاں بجلی چلی نہیں انہوں نے بل بھی دیا ہے اچھا بل اور پیڑڈ کا ہے بجلی اور پیڑڈ کی ہے اور پھر یہ جو علانات ہوتے ہیں بندے چیستے چلاتے مرتے اور کیا نہ کرتے چھوڑ بچا رہے ہوتے ہیں میرے تھے دو سو یونٹ بالی نہیں سکتے یہ ہوتا ہے نا کہ جی دو سو سے جب بھی کوئی چیز بڑھاتے ہیں نا گورنمنٹ والے تو یہ کہتے ہیں کہ جی دو سو سے تین سو سے نیچے والے چھوٹوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ بلکل جھوٹ ہوتا ہے بلکل جھوٹ ہے وہ چھوڑ بچا رہا ہے وہ بندہ کہ میں ایک پکھا ہے جی میں دو سو ایک بلب یہ لگا ایک ہی نہیں ہے تو یہ بجلی خرچ ہو سکتے چلو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے دوزار آنا تھی وہ تین ہزار ہو جائے گا تو وہ چیفتہ چلاتا ہے جو وہ جب وہ جاتا ہے لے کر بل تو وہاں لمبی کتارے ہیں بجلی کے دفتر میں وہاں لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں اور وہاں بندہ ہی کوئی نہیں ان کو سمجھانے والا ان کو بتانے والا میں گزارش کروں گا میں یہ سارے سسٹم کو دیکھتا ہوں میں ابھی سرکاری ملازم رہا ہوں تو مجھے پتا ہے سارے سرکاری میکمہ کو کی کہندے اللہ دی مارے کہ وہاں کوئی انفرمیشن ڈپارٹمنٹ ہی نہیں رکھا ہوا موسٹ اف ڈیم میں اور کوئی بندہ ہی نہیں وہاں ہوتا پروٹوکول والا یا بیٹھا ہوا کہ آؤ جی بابا جی امہ جی ماسی جی پہن جی پراہ جی تو اسی آئے ہو کی مسئلہ توڑا آج کل تو خیر ویسے ہی راشی راش ہوگا آگے پیچھے بھی اور کسی میک میں بھی آپ چلے جائیں بد دماغ بد تمیر بد اخلاق اور سارے ایسے ہی کرون لڑکے آئے اور چارے پتھر چک کے پنجابی کہنا بندے میں پہ جانا بندے ایک تو بچارے زیادہ تر خواتین وہ سمجھتے ہیں ہم خواتین ہیں تو ہمارا لحاظ کریں گے وہ اتنے بہت سارے ان میں بے شرم اور بے حیاء ہوتے ہیں کہ وہ ان کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ یہ ہماری ماں بین بھی اس طرح ہو سکتی ہے کہ میں پولیس کے پاس اکثر جایا کرتا تھا تھا انسپیکشن میں بطور ڈپٹی کمیشنر تو میں وہ ایسا چوکو بٹھا کے سامنے تو یہ پوچھا تھا کہ آپ کون سے ذلے سے یہ ذلہ تو گجران والا ہے فرض کریں تو آپ ساتھ والے ذلے سے ہوں گے گجران سے ذرا اور پرے سے ہوں گے ادھر سے ہوں گے لوہر سے شکم پرے سے وہاں آپ کے رشتہ دار ہیں نا آپ کے بہن بھائی ماں باپ عزیزوں کاروان آپ کیسا سلوک چاہیں گے ان کے ساتھ ہو اگر ان کو کبھی تھانے جانا پڑ جائے کیا آپ کا خیال ہوگا بڑا اچھا جی اچھا سنو کریں میں بڑی باتیں وہ پھر کسی بات کریں گے فیلال آپ اتنا ہی سن لیں کہ میں اس کو قسم کھلاتا ایسا چو صاحب قسم کھاؤ اپنی تاڑی والد صاحب زندہ نے والدہ زندہ نے اپنی مری مہاں دی قسم کھاؤ اے تو اڑے سر تے میں آتا لگا رکھا صرف اے قسم کھاؤ کہ جیڑا بھی بندہ چاہے غریب ہے چاہے بچرا میلے کپڑے ہیں چاہے ہیں چاہے ہو چیرے مورے تو اصل ہی گیا گزریاں لگ دا ہے بڑا باب ہے بیمارے کھون کھون کردہ آ رہے ہیں پریشان آ لے عورت روندی پٹ دی آگئی ہے بچے ہوتے نال لیں بٹھاؤ اے صرف ایس کو سیتے باؤ او دی گالی صرف سننے کامت اسی نہیں کرنا میں نے پتہ ہے تو سی ہونا آنجی آنجی کر دے جاؤ گے لیکن تو سی نہیں کرنا تو سی كیس کر جسٹر نہیں کرنا پاوے میں مزاک نہ لیکنہ پاوے اتو آج اس management تو کم توسی نہیں ملنا توسی اپنی اپنا توڑا سٹینڈرڈ ہے اپنا سسٹم ہے وہ میں نے پتہ ہے تو سی ہوں آنجی آنجی کر دے ہوگے مر باج نہیں کروگے توسی کتھے میں کتھے میں توڑا کی گوالا اللہ ہی گوائے گا توڑا گوائے گا جدوں ہی گوائے گا لیکن فیلہ حالتے تُسی لگے ہوئی ہوتے بڑا شرمندہ ہوں نے نہیں جی نہیں آسی جناب میں کیا برحال وعدہ کرو میرا اینہ ہی کام بھی میں توڑا کو باتا لنا میں اللہ تے حضوری سرخ روح ہو گیا اے ان سپچنہ تے ٹیچے اللہ ٹیچا ملے آئے میرا ریڈر آڈی ایم انہوں کہن دینے وہ آ گیا تُسی پہلے بنائیاں نے چیزاں وہ بھی بنا کے لے آیا ہے اے تجھ کی ہونا ہے میں لکھوی دیانگہ تک کی ہوئے گا اے تُسی کمبل سو صدی پرانے رکھے اے بیلڈنگ فلانی ہے اے میں کی انسپیکشن کرنی ہے تو انہوں پتہ یہ اصل گلتہ ہے کہ جو بندے آپ کے پاس آتے ہیں اپنے دکھڑے لے کر ان کے دکھڑوں کا آپ نے علاج نہیں کرنا اللہ نے آپ کو اس قابل ہی نہیں بنایا بنایا تو ہے لیکن یہ آپ نے نہیں کرنا یہ چلی آرہی ہے آپ کی مرضی ہے آپ کی اپنی کانسیڈیشن ہے لیکن صرف میری گزارش اتنی ہے کہ آپ اس کی بات سن لیں آرام سے جب تک وہ کالے نہیں بنا جب تک وہ بات کرتا رہے بات سنتے رہے کیونکہ میں نے پڑھا ہے میرے دل میں یہ خیال کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دے کوئی بندہ آپ کے پاس آذر ہوتا تو آپ سیدھا موں کر کے اپنا رخِ انور سیدھا کر کے اس سے بات کرتے اور اس کی بات پوری سنتے اور جب تک وہ بات کرتا رہتا آپ اس کو ٹوکتے نہیں تھے ختم نہیں کرتے تھے تو آپ مربانی کریں میرے دین میں یہ خیال ہوتا کہ آپ اس کی بات سن لیں کام نہ بے شک کریں وہ آپ نے کرنا ہی نہیں میں اس کو زور دیتا مقصد یہ ہے آپ میرا کمپنیوں سے بجلی والوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہر دفتر والے ہر ڈسکو والے ہر میک میں والے وہ بجلی سے متعلقہ ہیں وہ ایک افسر کوئی اہلکار میز کرسی دے کے بٹھائیں دا چار کرسیاں رکھ دیں جو بندے بڑیاں عورتاں مائیاں بچے جو بھی آئیں ان کی بات سن لیں اینہ چھوٹھی تسلیت اسی دے نہیں ہے گالتے سن لوں نہ انہا لیں کہ آئے ہو خدا دا واسطہ نہ ان سے پیسے لیں نہ ان سے جھوٹے وعدے کریں نہ ان کو چکر دیں کسی قسم کی کوئی خرابی نہ کریں صرف ان کی بات سن لیں اگر کوئی قابل عمل ہو چیز تو چھوٹا موٹا نقش جا ہے وہ دور کر دیں یہ سمجھے کہ آپ کے گھر میں بھی میٹر لگا ہوگا آپ کے گھر کا بھی بل لائیا ہوگا اس میں بھی اسی طرح لگا ہوگا تو جیسے آپ محسوس کرتے ہیں جیسے آپ کے گھر والے محسوس کرتے ہیں یہ آپ کے رشتہ دات سارے امیر ہی نہیں کوئی غریب بھی ہو سکتا ہے تو جو وہ خیال کریں گے وہی آپ ان کو اپنے رشتہ داری سمجھو اور تم بھی پاکستانی ہو یہ بھی پاکستانی ہے یہ بھی مسلمان ہیں آپ کے عزیز ہیں آپ کے شہر کے رہنے والے ہیں اور یہ ٹیکس دیتے ہیں اس میں سے آپ کی تنہائیں اور آپ کے سارے نخرے اور ساری چیزیں پوری ہوتی ہیں آپ کوئی اسمانہ تو نہیں اترے یا آپ کوئی کوئی امپورٹڈ چیزیں نہیں ہیں نہ آپ کوئی کوئی انگریز کے دور کی آپ کوئی قوم ہے آپ یہ غریب پیٹ کٹ کے تو آپ کو بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں اس میں سے آپ کی تنہائیں آ رہی ہیں جس سے آپ اترے لمبے چوڑے موٹے تازے ہوئے پیرتے ہیں اور چودری بنے ہو انہیں پیسے آنا تو یہ درخواست ہے کہ یہ تو بجلی کے بل تو آپ نے ٹھیک کرنے نہیں اس کے لئے گورنمنٹ وہ آئی ایم ایس کے پاس گئی ہوئی ہے آئی ایم والے دیکھیں آئی ایم ایس کے ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایس والے دو تین دفعہ ان کے بیان آتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سبسیڈی آپ نے بڑے لوگوں کو دے رکھی ہے یہ مت دیں یہ واپس لیں جو غریبوں کو سبسیڈی جیلے جو انٹائٹلڈ ہیں جو دیزرونگ اینڈز ہیں ان کو تو ہم کہتے ہیں دے آپ ان کو دے نہیں رہے اور یہ بات بلکل ٹھیک ہے یہ کیا بنایا ہوا ہے کہ جی وہ جو بڑے لوگ ہیں ان کا نام رکھا ہوا ہے کہ یہ ان کو جو ایڈوانٹیج اصل ہے کہ وہ چکے بڑے لوگ ہیں اس لئے ان کو سبسیڈیز دے رکھی ہیں ان کو جناب سبسیڈیز جو ان کو دینے نہیں چاہیے جس کا وہ انٹائٹلمنٹ نہیں ہے ان کے پاس بڑا ظلم ہے ویسے میں کیسے دیکھتا ہوں لوگ آتے ہیں میں میرے علم میں ہیں یہ باتیں اگلے دن بڑی ایک بہت گری ہوئی بات ایک انکر پرسن کر رہا تھا چار چار بندے اس نے کہا ہم کھڑے تھے تو ایک عورت روتی پیٹتی آئی تو اس نے کہا یہ بل میں نہیں دے سکتی میرے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے تو اس انکر پرسن نے جو بات اس عورت کی دورائی وہ میں یہاں نہیں دورا سکتا نہ میرا ضمیر مجھے اجازت دیتا ہے اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ جائیں تو اس کے بعد مجھے بتائیں کوئی گنجائش رہتی ہے کہ یہ کتنی دردناک بات ہے اور کتنا ستنگری ہے یہ میں کہتا ہوں یہ تو ہونا نہیں تو کم از کم جو لوگ آتے ہیں اپنی کمپلیٹس لے کر ان کے ساتھ بدتمیزی تو نہ کرو بدماشی تو نہ کرو ان کے ساتھ مصبیہی تو نہ کرو اس بات کا یہ میری گزارش ہے تمام جس کو اس کے چیف اگزیکٹیف سے اور باقی جو کار پردازانے جو ہے ذمہ دار جو اس چیز کے ان کو پہلی فرصت میں اس بات کا انتظام کریں کہ سیٹنگ ارینجمنٹ ہو ان لوگوں کا جو کمپلیٹس لے کر پہلے ہی مارے ہوئے ستائے ہوئے ستمگارے روزگار دے ستائے ہوئے ان کے لئے بیٹرے کا کوئی انتظام کریں شدید گرمی ہے پیاس سے برا حال ہے لوگوں کا پھر پتہ نہیں کوئی کتنے فاصلے سے کتنے دور سے آ رہا ہے کوئی پیادل آ رہا ہے کوئی ہامتہ کامتہ سائیکل پر آ رہا ہے کوئی پیسے خرچ کر کے جو وہ نہیں خرچ کر سکتا لیکن مجبوری کے تیر رکشہ ٹیکسی لے کر آ رہا ہے وہ کتنا تنگ ہے اس کو رام سے بٹھاؤ اس کو پانی پلاؤ اور اس کی بات تو سننو نا اس کو دکے دونا مارو یہ میری گزارش آج بڑے دنوں کے بعد مجھے روز خیال آتا ہے کہ میں اپنی آواز تو بلند کروں جو متعلقہ لوگ ہیں ان تک یہ آواز تو پہنچے کہ جناب خدا کا خوف کرے اگر ایک چیز آپ کو دکت سے انتظام کرنا پڑتا ہے تو بھی کریں یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے سماجی فرض ہے انتظامی فرض ہے you are paid for it یہ لوگ جو ہیں ان کی بدوائیں نہ لیں میں نے ایک دل پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مظلوم لوگ ہیں بطرسہ ذاہ مظلومہ کہ ہنگامیں دعا کردن اجابتہ در حق بحر استقبال میں آئے جب یہ مظلوم لوگ آہ جو ہے یہ آسمان پر جاتی ہے تو آسمان سے جو قبولیت ہے وہ اس کے استقبال کے لئے آتی ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ میں اور آپ اللہ سے ڈریں اگر ہمیں موقع ملا ہے اپنی کر لیں کہ جی اچھا دیکھتے ہیں اور دیکھے تو صحیح کوشش تو کریں جو نہیں ہو سکتا وہ تو ہم نہیں کر سکتے وہ تو قوم کی قسمت ہے اب کب قسمت آئے گی جیسے میں نے ایک اور ویڈیو میں کہا کہ پیسے تو سارے بار کلے گئے ہیں پیسے تو جو ہیں وہ لوگ پک جیسے یہ بات ہے میں نے کہا کہ اکاؤنٹس جو باہر لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں یہاں سے پیسے کما کے باہر لے گئے ہیں دوسرے ملکوں میں وہ اگر اپنے ملک میں لے آئیں تو دلدر دور ہو جائیں گے قوم کے بہت سارے لوگوں کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی پیسے جو باہر پڑے ہیں باہر کے خزانوں میں باہر کے ایکانومیز سٹرونگ ہوئی ہیں وہ اگر اس میں آ جائیں تو یہ بجلی بھی ٹھیک ہو جائے گی جناب یہ گیس بھی ٹھیک ہو جائے گی لوگوں کی علاج بھی ہو جائیں گے یہ غربت بھی دور ہو جائے گی مجھے اور آپ کو آئی ایم ایس کے پاس بھی نہیں جانا پڑے گا چلو یہ تو دور کی بات ہے لمبی بات ہے فیلال اتنا تو بجلی کے میک میں ولے کریں کہ ان کو بٹھانے کے لیے انتظام کریں اور ان سے اس بات کا ایشورنس کریں انشور کریں اس کو کہ لوگوں کو ان کی شنواران سے بیٹھنے کا مان ان سے بدتمیدی اور بدخلہ کی نا تینک یو